عربی زبان کو ہمیں کیوں سیکھنا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے سپوز کریں کہ آپ کے لئے آپ کے والدیں یا کسی عزیز ساتھ ہی نے آپ کے لئے کوئی پیغام بھیجا ہے بہت عرصے کے بعد آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی جی زبان میں وہ آپ کو پیغام بھیجا ہے تو آپ یہ بتائیں اس کو سمجھنے کے لئے آپ نہیں تڑپتیں کہ میرے عزیز نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میرے لئے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو سوچیں جو پوری قائنات کا مالک ہے خالق ہے جو ہمیں کھلاتا پھلاتا ہے سب کچھ اسی کا ہے یہ آزا جس سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کیوں ہم جاننا نہیں چاہتے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہنا چاہا ہے؟ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں قرآن میں زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے سب کچھ موجود ہے زندگی کی کامیابی اسی کلام اللہ میں ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو دعا میں مانگتے ہیں تو ہمیں عربی دعا پھڑتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سے پوچھ لیتے نہیں سمجھ آتا دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں یعنی گوگل کر لیتے ہیں بے شک میں کسروبار ہوں یعنی اپنے آپ کو ہم یہاں پہ کسروبار ٹھہراتے ہیں لیکن یہی پہ اگر ہم انی کونتا من ازوالمین کہہ دیں تو ہم اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بے شک آپ ظالموں میں ہیں یعنی آپ ظالم ہیں آپ کسروبار ہیں نعوذ باللہ ہمیں سے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ جس طریقے سے وہ عزیز نے آپ کو لیٹر بھیجا آپ نے پڑھنے کی کوشش کی تو اسی طریقے سے اللہ نے جو آپ کو پیغام بھیجا ہے آپ اس کو سمجھیں گی آپ پڑھیں گی بے شک آپ گرب آپ سے راضی ہوگا خوش ہوگا دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی تو یہ کورس آپ کے لیے ہے اگر آپ بھی سیکھنا چاہتی ہیں عربی زبان قرآن کو سمجھنا چاہتی ہیں تو ضرور جوائن کریں اس کورس کو